اسلام علیکم سیکنڈیر ہم حسب عادت دعا سے شروع کرتے ہیں کل ہم نے تشکیل پاکستان کو شروع کیا تھا لیکن یہ لمبا چپٹر ہے اس وجہ سے میں نے اس کو دو حصوں میں کر لیا تو آج ہم اس کی باقی مندہ بات کو کر کے اس کام کو مکمل کر لیں گے تو اینڈ میں بات ہوئی تھی پہلے تقسیم بنگال ہوئی اس سے پہلے انہوں نے بھاشا زبان کو رائج کیا ہماری فارسی اور اردو کو ختم کر دیا اور اٹھارہ سو پچاسی میں انڈین نیشنل کانگریس بنی اچھا تقسیم بنگال اور اس کی تنسیخ کے بعد مسلمانوں کو اشد ضرورت سمجھ آئی کہ ہم کسی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں اور اس طرح سے انیس سو چھے میں مسلمانوں کی قومی جماعت مسلم لیگ قائم ہوئی مسلمانوں کی قومی جماعت مسلم لیگ قائم ہونے کے بعد پہلا کام تھا جو کہ ان دو جماعتوں نے کٹھے کیا مساکل لکھنو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اتحاد بہت دیر نہیں چلا صرف ایک اچھا مظاہرہ ایک دوسرے کے لیے مساکل لکھنو تھا اچھا اسی دوران انیس سو انیس میں خلافت اسمانیہ کا خاتمہ یہاں پر تحریک خلافت اور عدم تعاون کی تحریک اور ترکوں کے لیے امدادی سامان بھی بھیجا گیا لیکن وہ خلافت کو جب انگریزوں کی پوشت بنائی میں مصطویٰ کمال نے ختم کر دیا تو ہمارے یہاں اس بات سے بھی یہ بڑے تکلیف دے اور مایوسی کے حالات ہوئے اچھا خلافت اور تحریک خلافت انڈیا کے اندر ختم ہونے کے بعد ایک دم حالات نے پلٹا کھایا ہے مطلب یہ کہ ہندووں نے اپنی متصبانہ اور رشتہ آلنگیز کاروائیاں شروع کر دیں ان کی دو نمائن تنظیمیں تھی شدی اور سنگٹن یعنی یہ ایسے ایسے کام کرتے رہتے تھے جن کے بعد مسلمان اور ہندو کے تعلقات کا اچھا رہنا اور ان دونوں جماعتوں کا قریب رہنا ممکن ہی نہ رہا مسلمان اس دوران جیسے کہ عادت تھی سوئے رہے آگے آجاتا ہے انیس سو ستائیس میں سائمن کمیشن یہاں پہ آیا اچھا اس سارے عرصے کے اندر انگریز حکومت مختلف متواتر کوششیں کرتی رہی انہوں نے یہاں پہ مسالحیتی مشن بھیجے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے کسی چیز پر بلکہ یہاں کے تمام لوگوں کو یہ بڑی دو جماعتیں تو یہی تھی نا کانگریس اور مسلم لیگ تو ان کو راضی کیا جائے یہ آزادی کے مطالبے سے باز آ جائیں تو جیسے اقبال نے کہا کہ مجلس آئینوں اصلاحوں ریایتوں حقوق طبع مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری تو یہ کوششیں جاری تھی سائمن کمیشن یہاں پہ آیا یہ انیس سو ستائیس میں تھا انیس سو اٹھائیس میں نہری رپورٹ یوں سمجھیں کہ مسلم کچھ تجاویز تھی نیرو رپورٹ کے بعد انیس سو اٹھائیس میں ہی آل انڈیا مسلم کانفرنس جمع ہوئی اور یوں نیرو رپورٹ کے بعد قائد آزم محمد علی جناہ نے چودہ نکات کو پیش کیا دنیا کے سامنے لے کے آئے کیونکہ نیرو رپورٹ کا سامنا اگر ماری طرف سے نہ کیا جاتا تو پھر تو ہم ختم ہی ختم تھے کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں سیول نافرمانی شروع کر دی سیول نافرمانی ہوتی ہے کہ تمام قسم کا بائی کارٹ تمام قسم کا بائی کارٹ اس کے بعد انگریس حکومت نے ایک اور کوشش کی نافرمانی شروع کر دی انگریس تین دفعہ لندن کے اندر گول میز کانفرنس ہوئی جس میں کانگریس مسلم لیگ ہمارے تمام علاقے کے اہم لیڈر گئے انگریس کی پوری کوشش تھی کہ ان سب لوگوں کو کسی ایک فارمولے پر لائے جائے تاکہ اگر تقسیم بھی ہے تو بھی خوش اسلوبی سے ہو جائے لیکن گول میز کانفرنس بے نتیجہ رہی اور اس کے بعد انگریس نے اندوستان میں انیس سو پینتیس کا نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ کر دیا جس کے تحت انیس سو سنتیس میں انتخابات ہوئے تو کانگریس نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں پہلے چھے اور پھر دو مزید صوبوں میں یہ اس چیز مسلمانوں کے ساتھ ان کا صرف رویہ ہی نہیں ارادے بھی بگڑ گئے اور انہوں نے ان کو ختم کرنے کا سوچ لیا انہوں نے اپنے جہاں جہاں حکومت تھی ان علاقوں میں اردو کو مٹا دیا اور سب کچھ جو ہندو کرتے ہیں انہوں نے کیا انیس سونیس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا جس میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ترکی میں انیس سونیس میں یہاں تحریک چلی مولانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی اس تحریک کے روح روان تھے اسی سال کے اندر یہاں پر جمعیت العلماء بنی انیس سون انتیس میں خدای خدمتگار اور مجلس احرار میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مسلمانوں کے اندر مختلف سطح پر مختلف قسم کے گروہوں کی یہ تنظیمیں بن رہی ہیں مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کے لئے کچھ بہتری لائی جائے اچھا اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے کانفرنس منقد کی انیس سو سنتیس میں جو پینتیس کے تحت انیس سو سنتیس میں انتخابات ہوئے اس میں اکثریتی حکومت کانگریس کی تھی اور ظاہر ہے ان حالات کے سامنے ہمارے پاس قائدیاظم تھے جنہوں نے دلیری سے کانگریس کے چیلنج کو قبول کیا اور یوں وہ اپنی لا جواب شخصیت کے ساتھ اس پراغندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم کے طور پر لے کر چلے اور بلاخر انیس سو سنتالیس میں کامیاب بھی ہوئے انیس سو سنتیس میں لکھنو میں آلینڈ مسلم کے پچیس اجلاس میں اسلامی ہند کی تاریخ بداری کا نیا دور شروع ہوا اور تئیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلمان آنہ ہند نے قرار داد پاکستان منظور کی جس کے تحت یہ قوم ایک جدہ حکومت تہذیب اور وطن کی مستقل آزادی کی دعویدار بن گئی انیس سو چوالیس میں ہندوستان کے معاشی مسئلے پر غور کے لئے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی انیس سو چوالیس ہی میں مسلم لیگ اور یونین اس وزارتوں میں جھگڑا ہوا بمبی میں گاندی اور جنہ کی ملاقات ہوئی اور ناکام رہی اس کے بعد انیس سو پینتالیس میں شملہ کانفرنس میں لیگ اور کانگریس کٹھے ہوئے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اس کے اس کے ساتھ ہی حکومت نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا برطانیہ میں نئی مزدور حکومت خوابات ہندوستان میں انیس سو پنتالیس چالیس کے موسمیں سرمہ اور بہار میں ہوئے اور اس میں کانگریس مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہوئے اسی دوران انیس سو چالیس میں برطانی حکومت نے ایک اور وزارتی مشن بھیجا کہ وہ یہاں کی سیاسی گتھیوں کو سلجھ آئے انہوں نے ہندوستان کی حکومت کے نئی سکیم پیش کی لیکن مشن کی پالیسی خود کانگریس نواز تھی لہذا اس کو عدم درستی کے بنا پر مسلم لیگ نے سکیم کو ٹھکرا دیا اب ان حالات کے اندر ملک بھر میں ہندو مسلم فرقہ ورانہ فسادات شروع ہو گئے کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ بائز سمجھ ہوتا کرنے سے انکار کر دیا اور برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ کسی دستور کو نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ برطانی 1948 میں ہندوستان کو خالی کر دے گا جنوری سنتالیس میں پنجاب میں مسلم لیگ کی زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں عورتوں نے بھرپور طور پر حصہ لیا برطانوی حکومت اس تحریک سے کافی متاثر ہوئی اور یقین دلایا گیا کہ اسلامی ہند کے قومی مطالبے کو اب زیادہ دیر مارز التوا میں نہیں رکھا جائے گا ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک میں فرقہ ورانہ فساد جو شروع کی ہوئے تھا اب ان میں تیزی آتی گئی اور منظم سازش کے تحت آٹھ دس لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو تحت تیک کر دیا گیا اسی دوران برطانیت تین جون کو ہندوستان پاکستان کی ازادی کے نیا منصوبہ شائع کیا جس کے مطابق پندرہ اگس 1947 کو دونوں ملکوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہو جائیں گی اس طرح سے اسلامی ہند کے دس کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں رنگ لائیں پھال لائیں اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے برعظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں ایک قوت آفرید تغیر رونما ہو گیا جس کے غیر معمولی نتائج دنیا ابھی تک اندازہ نہیں کر پائی ادھر یہ بات کہ پاکستان کی ملت اسلامی پر روز روز واضح ہو رہا کہ اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنی اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پر رسولوں پر قائم ہوگی طالبات یہ پیراگراف تشکیل کے مضمون کے اندر سب سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ جو ہم نے کیا بھوگتا اس کے بعد حاصل کیا اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا کہ اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر پاکستان کی حکومت قائم ہوگی جس میں مسلم غیر مسلم دونوں کے ساتھ مساوی سلوک رکھا جائے گا بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لئے جگہ نہیں ہوگی غریب اور کارکنوں کا خیال رکھا جائے گا عورت کی شخصیت اور حقوق محفوظ ہوں گے دولت کی مساوی تقسیم ہوگی بیت المال میں جمع ہو کر نچلے طبقے کے میار زندیوں کو بڑھانے کے کام آئے گی اب مسلمانوں کا نسب الان اسلام ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نہ ہی کوئی دوسری بات ہے وہ اسلام نہیں جس کو بادشاہوں نے اور عمراء نے پیش کیا بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن مجید ہے وہ اسلام جس کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راشدین نے اپنے اہد میں اسلام کے مفتوحہ تمام علاقوں میں پیش کیا اور ان لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے جو ہمارے لئے قابل نمونہ ہیں تو وہ سچائی وہ دلیری خودعتمادی انکسار منپسندی محنت مساواد صبر تقوی مسلم غیر داری اور محبت میرے خیال میں اسلام تو صرف محبت کا پھیلاو ہے اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھ لیں اقبال کو انہوں نے جس خودی کو پیش کیا اسلام اس کے بعد اقبال ایک آئیڈیل فرد اور معاشرے کی تکمیل کا ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کاش کبھی ایسا ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں ہمارے ملک میں کوئی جھگڑا کوئی تکلیف کوئی منفی رجھانات باقی نہیں رہیں گے اللہ کرے ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں